موسیقی میرے پاس موجود ہے بیف نمکین ڈوش مٹن میں بھی بنتا ہے اور بیف میں بنتا ہے میرے پاس بیف ہے بڑی بوٹی آپ نے کروا لے نہیں ہے سائز ہمیشہ بڑا رکھنا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چربی والا ہو تو زیادہ بہتر ہے اور پیرے پاس موجود ہے سپاسس میں حلدی ون ٹیبل سپون سابت کالی میرچ ہافٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹی سپون علو بخارہ دس سے بارہ در ٹیماتر تین ادد پیاز تین ادد اور علو تین ادد اب سب سے پہلے گوشت کو نمک لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اپنے ساپ سے لگا سکتے ہیں میں ایک ٹیبل سپون نمک لگا رہا ہوں ڈھوئی کلو گوشت کو نمک لگا کے آپ نے اچھی طرح سے اس طرح مالش کر دیں گے گوشت کی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو کلک کر دیں تک کہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے میں نے گوشت کو کوکر میں شفٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے تین ادد ٹماٹر ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے آگے سے کار لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ادد ٹماٹر لائٹ کریں گے اور جائیں گے سابت پیاز تین ادد اب ایٹ کریں گے کالی مرد سابت ایک ٹی سپون بھر کے سابت سویت زیرہ ایک ٹی سپون بھر کے حلدی پاورڈڑ ایک ٹی سپون بھر کے علو بخارہ دس سے بارہ دد نمک آپ نے اپنے ہی ساب سے اڈیسٹ کرنا ہے میں نے گوشت کو ایک چمچ بھر کے نمکہ لگا کے پانچ منٹ کے لیے ریشت دیا تھا اب آپ نے چیک کر لینا ہے اپنے ہی ساب سے اڈیسٹ کرنا ہے تو اب اٹ کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اٹ کریں گے ڈھائی لیٹر دو سے ڈھائی لیٹر پانی اٹ کرنا ہے اب اس کو بغیر ڈھکن دیئے جوشتی لائیں گے ہائی فلیم پہ الحمدللہ پانچ منٹ تک جوشتی لانے کے بعد اب ہم نے ککڑ کو ڈھکن دے کے بند کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ککڑ کو بند کر کے ویٹ لگائیں گے اور میڈیم فلیم پہ پاندرہ منٹ کے لئے ککھ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ملتے ہیں پاندرہ منٹ کے بعد الحمدللہ پاندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب فلیم بند کر دیں گے الحمدللہ پاندرہ منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اچھی طرح سے سٹیم نکلنے کے بعد میں نے ڈھکن کھول گیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے آلو آلو آپ نے اچھی طرح سے دھوکے درمیان میں سے کٹ کر کے دوئیسے کر کے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ ریسٹرینٹ سٹائل ہے الحمدللہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں میں نے تین آلو درمیان میں سے کٹ کر کے دوئیسوں میں تقسیم کیے اور یہ ایڈ کیے اگر آپ چربی والا گوچ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو دو کلو نمکین روش کے لیے آدھا کلو کوکنگ آئل ڈانے کی ضرورت پڑے گی میں نے چربی والا گوچ استعمال کیا ہے کافی عد تک آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئل آ چکا ہے میں ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل کا ایڈ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور ٹوماتر اور آلو بخار اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے آپ کوکر کو ٹھکن دے کے دوبارہ ہم ایک گھنٹے کے لیے لو فلیم پہ کوک کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لو فلیم کتنی کرنی ہے فلیش آف کرنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے فلیم اس طرح سے لو رکھنی ہے لو فلیم پہ ایک گھنٹے کے لیے کوک کرنا ہے اگر کوئی کسر ہو تو پندرہ بیس منٹ آپ نے مزید لگا دینے ہیں لیکن ایک گھنٹے میں انشاءاللہ ہمارا جو نمکین روش ہے وہ بہت اچھی طرح گل جائے گا رہا ہے اب ہم نے میڈیم فلیم پہ پانچ سے دس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ اوپر آ جائے گوشت الحمدللہ اندر تک گل چکا ہے یہ ریسٹرینٹ سٹائل ہے ہوتلوں میں ریسٹرینٹ میں چھے چھے گھنٹے ایک ڈش پر نہیں لگاتے اسی لیے وہ کوکر میں بناتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ اس دفعہ ضرور ٹرائی جائے ماشاءاللہ نمکین روش ہمارا بن کے بلکل تیار ہے کمال کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے اسی طرح سے سرب کرنا ہے ایک پلیٹ میں دو پیس دو آلو اور تھوڑی سی یکنی ڈال کے یہ جو یکنی ہے یہ کمال کی یکنی ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ضرور ہے کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کس طرح سے ریشے الگ ہو رہے ہیں صرف ایک گھنٹے کی محنت کے بعد کمال کی ڈش تیار ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کچھ س اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں یہ میرے لیے حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں خوشیاں بانتے رہیں اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں گھر میں رہیں محفوظ رہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی